السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈائس پر تشریف فرما جناب انجینئر سلیم صاحب نائب امیر جماعت اسلام ہند جناب محمد احمد صاحب سیکریٹری جماعت اسلام ہند خواتین و حضرات شخصیت سازی اور رمضان المبارک اس موضوع پر انشاءاللہ ہم کچھ بات کریں گے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ اینڈ رمضان پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ جب ہم کہتے ہیں تو بے ایک وقت میرے ذہن میں دونوں مضمون آتے ہیں ایک نفسیات کا مضمون سائیکولوجی جن لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا اس کا ایک اہم چیپٹر ہوتا ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ شخصیتیں کیسی بنتی ہیں کیسے ان کے اندر ارتقاء ہوتا ہے شخصیت سازی کا عمل کن مہرحلوں سے گزرتا ہے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں جس سے شخصیتیں بنتی ہیں یہ نفسیات کا ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے کلاسیکل نفسیات میں بھی اور موڈن نفسیات میں بھی فرائٹ یونگ اس طرح کی بڑے بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے جن کا پورا کا پورا کام پرسنالیٹی ہی پر ہے نفسیات کے اور لوگوں نے اور موضوعات پر بھی کام کیے ہیں لیکن بعض ایسے ماہرین نفسیات آپ کو ملیں گے جن کا پورے کا پورا کام پرسنالیٹی ہی پر ہے ایک مضمون وہ ہے ایک مضمون قرآن کا ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد بھی نبی کو بھیجے جانے کا مقصد بھی شخصیت سازی ہی ہے آلٹیمیٹلی یہی کام ہے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ربنا وابعث فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ سورہ جمعہ میں بھی ایسی ہے آیت لگ بھگ تذکیہ کہیں اول ہے کہیں بعد ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ تذکیہ اور شخصیت سازی یا پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ دونوں ایک ہیں کیا میرا جواب ہے کہ ہاں ایک ہے انبیاء کوئی سی کام کے لئے بھیجا گیا انسانی شخصیت کا ذات کا ارتقاء ہو اور یہ دنیا کا مشکل کام ہے راکیٹ سائنس اس کے سامنے آسان ہے چاند پر پہنچنا آسان ہے لیکن کسی فرد کو بدلنا شخصیت کو بدلنا یہ بہت مشکل کام ہے اسی لئے اللہ تعالی نے نبیوں کو اس کام کے لئے بھیجا تذکیہ کا جو لفظ ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا تفصیل میں چونکہ سخت میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن تذکیہ جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس میں دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں پاکی صفائی بھی ہے نشو نمہ بھی ہے کلینزنگ بھی ہے گروت انڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ متفق بات ہے تو انسانی شخصیت کی کلینزنگ بھی ہو اس کی تہارت بھی ہو اس کا تذکیہ بھی ہو اس کے اندر کی پاکی بھی ہو اور اس کی شخصیت کے اندر گروت بھی ہو نشو نمہ بھی ہو اس کو قرآن نے تذکیہ کہا ہم جدید اسطلاح میں پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں بس اسطلاحات کا فرق ہے ورنہ اگر فنکشننگ دیکھیں کام دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت سادھی کا عمل پورے تئیس سال میں کیا اور دنیا کے سب سے بہترین انسانوں کا گروہ اپنی پیچھے چھوڑ کر گئے جو آئے ان کے پاس ہمیں معلوم ہیں جیسے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ انتیاہی اجڑ انتیاہی گوار جھگڑالو اور بہت ہی درشت ہو طبیعت کے مالک وہ سب لوگ تھے جاہیلیت ان کی رگو پہ میں پیوست لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاہیلیت کے اناثیر کو کلینز کیا پاک کیا اور ان کی شخصیتوں کو اٹھایا اور اُبھارا تو دنیا میں ان سے بلند شخصیتوں کا تصور ممکن نہیں ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں تذکیہ کہیے شخصیت سازی کہیے پرسنالیٹی ٹرانسفرمیشن کہیے جو آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی بات ہے جو مجھے عرض کرنی ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ پرسنالیٹی پرسونا سے بنا ہے گریک ورڈ پرسونا کا مطلب ہے مکھوٹا سامنے جو پہنا جاتا ہے ماسک اس کو کہتے ہیں پرسونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان بیہیوئر بہت اچھا سے اچھا کرنا چاہتا ہے اندر اس کے من کے اندر بہت سے گندی باتیں ہو سکتے ہیں بہت سے خیالات آ سکتے ہیں بہت سے جذبات ہو سکتے ہیں لیکن یہی تو انسان کا کمال ہے کہ اسے کنٹرول کریں اور اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں اور socially acceptable بیہیوئر لوگوں کے سامنے کریں کوئی انسان اس اندر کے اس شرق کے جذبے سے خالی نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے بڑا سے بڑا انسان یہاں تک کہ نبی کے بارے میں بھی یہ بہت لمبی بحث ہے یہ آیت آئی ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قول مانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے نفس کو برائی کے جذبات سے بری نہیں قرار دیتا میرا نفس بھی برائی پر مجھے آمادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے اللہ ما رحمہ ربی سوائے اس کے جس پر رب کا رحم ہو جائے اس رحمت کی تلاشی دراصل انسان کی شخصیت سادھی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور یہ کہ حضرت یوسف کے بارے میں قرآن نے ایک اور جگہ آگے ہی آیا کہ جب انہیں عورت نے اکشایا بہلایا تو بحثت انسان ان کے اندر بھی جذبات شاید انگڑائی لیے ہوں گے اس پر تفصیلی بحث ہے کتابوں میں لیکن کہا اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے تو عام انسانوں کا رفعہ ہو سکتا لیکن برہان رب کا مطلب ہے وہ اندر کا نور خدا کا نور ڈیوائن سپارک زمیر کی آواز جو بھی آپ کہیں اندر کا سننے کے بعد انسان بریک لگاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان جذبات سے کوئی انسان خالی نہیں ہر انسان کے اندر خیر و شر کے جذبات ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کے درمیان تصادم ہوتے رہتا ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دودھ کا دھلا ہوا ہوں بالکل اسے میں نے سلا دیا اندر کے اس جو شخصیت کا ڈائمنشن ہے اسے میں نے سلا دیا نہیں کہہ سکتا فَأَلْهَمَهَا فُجُورًا وَتَقْوَهَا اللہ تعالیٰ نے فُجور برائی کا خمیر بھی اندر رکھا اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے شرارے بھی رکھے اس کی بھی چنگاری رکھے دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خیر و شر ودیت فرمادی انسان کے اندر پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کا مطلب ہے کہ ان برائی کو آدمی کنٹرول کرے اور اچھائیوں کے اور نیکیوں کو پروان چڑھائیں تھوڑا سا میں پرسنیلیٹی کو سائیکولیجی کے حساب سے ڈیفائن کرتا ہوں پرسنیلیٹی کا مطلب بھی ہے کہ بیہیویئرل پیٹنٹ ہر انسان کا ایک پیٹنٹ ہوتا ہے بیہیویئر کا تھوڑس ایموشنز اینڈ بیہیویئرل پیٹنٹ یہ تینوں الفاظ ماہرین اور نفسیات میں رکھیں ہر دو انسان تھوڑس میں الگ ہیں ایموشنز میں الگ ہیں بیہیویئر پیٹنٹ میں الگ ہیں ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہوئے دو بچے آپ دونوں کو دیکھیں گے دونوں کا thought process الگ ہوتا ہے دونوں کی ایموشنز الگ ہوتے ہیں اور دونوں کا بیہیویئرل پیٹنٹ بیہیو کرنے کا دو بھائیوں کا آپ دیکھیں ایک جو ہے شرمیلہ ہوتا ہے کھچا کھچایا رہتا ہے ایک آگے بڑھ چل کر لوگوں سے ملنا شروع کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ ہی کے دو بچوں کے اندر بھی آپ اس طرح کا فرق دیکھ سکتے ہیں thought process ایموشنز and behavioral pattern جو over a period of age develop ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ تیس کے آس پاس جانے کے بعد it becomes a plaster جیسے ہم اس پر چڑھا دیتے ہیں plaster اس طرح سے انسانی شخصیت تیہ ہو جاتی ہے ہاں علمتہ یہ ہے کہ اس کے اندر change ہونا کا امکان باقی رہتا ہے یہ personality کے بارے میں ایک definition ہے personality کا ایک definition ہے مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا تصور ہے کہ انسان جیسے evolution کا جو ہے کی راہ پر آگے بڑھا یہ ان کا ماننا ہے ارتقاب ازیر ہوا تو اس طرح سے اس کی شخصیت بنتی چلی گئی جو لوگ جنگل میں رہے کبھی آپ کو اندامان نکو بار آئیلینڈ جانے کا موقع ہوا ہو مجھے دو تین بار جانے کا موقع ملہ میں نے دیکھا وہاں آج بھی tribes پائے جاتے ہیں جنگلی لوگ anthropological study بتاتی ہے کہ دس ہزار سال سے اس جنگل میں وہ رہتے ہیں مادرزاد ننگے ہوتے ہیں کوئی تہذیب ان کو نہیں پہنچے نہ انہی کپڑا پہنچا نہ کوئی ان کے پاس اوزار ہیں نہ ان کے پاس کوئی زندگی کا کوئی اور سازو سامان ہے وہ بلکل جو ہے جانوروں کی طرح رہتے ہیں لیکن انسان ہیں انسانی اخلاقیات ہیں اقائد ان کے پاس موجود ہیں جنگلی چیزیں کھاتے ہیں جنگل کے درخت اور پتوں سے گھر بناتے ہیں جنگل ہی میں ان کی زندگی ہوتی ہے تو وہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کی پرچنالیٹی اس کے ایولیوشن کے حساب سے چونکہ وہ دس ہزار سال پیچھے ہم سے ہے تو دس ہزار سال پیچھے اس کی شخصیت ویسی ہی ہوگی اور جو بچہ بنگلور میں پیدا ہوا جو بچہ دلی میں پیدا ہوا دو ہزار میں پیدا ہوا دو ہزار پندرہ میں اٹھار میں انیس میں پیدا ہوا تو یہ ڈیولیپڈ انسان ہے اس نے سائنس کو دیکھا ٹیکنالیٹی کو دیکھا تو اس کی شخصیت کا وہ حصہ اس کی پرسنالیٹی میں اس کا حصہ ہے کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوا بہت معمولی بات ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ہماری ماں لکڑی کا چولہ جلاتی دیں ہم کوئے سے پانی سیندے تھے اور مسالہ جو ہے سل بٹا میں پیستے تھے ہمارے بچے ہنسنے لگتے ہیں ان کے تصور ہمیں نہیں ہے کہ اس کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے فریش کے بغیر بھی زندگی ہوتی ہے اور کھوکنگ گیس کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے فونس کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے ان کا تصور ہی نہیں ہے وہ ایمیج ہی نہیں نہیں کر سکتے ان کی پرسنالیٹی میں وہ ساری چیزیں پیوست ہیں ایک نظریہ یہ ہے ایک نظریہ ڈائنامک نظریہ ہے یعنی ہے کہ انسان ایسا نہیں بنتا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جنگل میں پیدا ہوا یا جو ہے شہر میں پیدا ہوا اور دس ہزار سال پہلے پیدا ہوا یا اکیس ہی ستی میں پیدا ہوا ایسا ہی انسان کی شخصیت ایسی نہیں بن دی ہے شخصیت بنتی ہے ڈائنامیکلی انسان جیسے جیسے چیزوں سے انٹرائک کرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے انوائنمنٹ میں آتا ہے ویسے ویسے اس کی شخصیت سازی ہوتی ہے یہ بات زیادہ اخل کو لگنے والی ہوتی ہے جو لوگ نیک جماعتوں کے ساتھ آتی ان کی شخصیت بدلتی ہے جو لڑکے کھیل کود کے عادی ہوتے ہیں جو لڑکے فلم بینے کے عادی ہوتے ہیں جو لڑکے ادھر ادھر عائش و عشرت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی شخصیت ویسی بنتی ہے وہ ماحول بھی ایک بہت ایمپورٹن فیکٹر ہوتا ہے اس لئے انفلوینسنگ فیکٹر میں کہا جاتا ہے پرسنالیٹی میں جینس یعنی والدین اور ماں باپ جیسے کچھ ہوتے ہیں ان کے بچوں پر اس کے اثرات اکثر و بیشتر ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ انوائنمنٹ ماحول سے آدمی بنتا ہے اب ہم رمضان کی طرف آئیں گے یہ ساری باتیں میں نے اس لئے بیان کی کہ رمضان جو ہے وہ انوائنمنٹ پروائیڈ کرتا ہے شخصیت سازی میں وہ ماحول دیتا ہے وہ اس طرح کا ایک اس کی فضاء بندی ہے ایک موسم پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے اندر اترتا ہے کلینزنگ کرتا ہے اندر سے اپنے آپ کی طہارت کا انتظام کرتا ہے اور شخصیت کو آگے بڑھاتا ہے پرسنالیٹی کو ڈیولپ کرتا ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ جب کہتے ہیں تو دو اس کا ڈائمنشن ہے عام طور پر جو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کے کلاسز دنیا میں ہوتے ہیں دس بیس ہزار روپے لے کر اس میں انسان کی ظاہر کو ظاہری شخصیت کو بنایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ آفیس ہر ہیں تو آپ کو ایسے ہونا چاہیے ٹکن کرنا چاہیے سوٹ پہننا چاہیے مسکرانا چاہیے جو ریسپشنیس ہوتی ہے وہ بھی مسکراتے میں نظر آتی ہے حالانکہ اس کی فطرت کا اس کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے گھر جاتی ہے تو چڑچڑی ہو جاتی ہے آفیس میں بیٹھتی ہے تو لگتا ہے کہ بہت مسکرانے والی بہت قدمت کرنے والی سر میں پانی دوں کا میں چاہی دوں کا یہ پوچھے گے کیونکہ اس کی اندرون کے اندر تبدیلی نہیں ہی آئی ہے یہ پرسنالیٹی ڈیویلیپمنٹ کے جو کورس ہی وہ باہر سے انسان کو بتاتے ہیں ہیر سٹائل کیسے ہونا چاہیے مینجر بن گئے آفیسر بن گئے وہ سارے لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہیر سٹائل کیسے ہونا چاہیے آپ کو سٹیج پہ کیسے آنا چاہیے یہ جو بڑے بڑے صدر مملکت اور پرائیم نیسٹرس ہوتے ہیں ان کے پرسنالیٹی کو بنانے کے لیے دسیوں قسم کے کمپیوٹر بھی ڈیزائن کر کے بتاتے ہیں بال ایسے ہونا چاہیے اینک ایسے پہنا چاہیے موچھی ایسے ہو داڑی آپ کی ایسی ہو نہیں چاہیے آپ کو ایسے چلنا چاہیے ساری چیزیں بتاتے ہیں یہ پرسنالیٹی ڈیویلیپمنٹ جو کاسمیٹک ہے ملماکاری ہے لیپ اپ ہوتی ہے اسلام جو پرسنالیٹی ڈیویلیپمنٹ چاہتے ہیں وہ اندرون سے انسان بدلے یعنی انسان کے چہرے پر مسکرہت آئے گے اندر سے انسان جو سامنے والوں کے دیکھ کر آرے مسیبت کیوں یہ آ گیا اگر من کے اندر یہ بات ہو تو اس کے چہرے پر مسکرہت نہیں آئے گی وہ پلاسٹک اسمائل پیدا کرے گا وہ پلاسٹک اسمائل ہے تو انسان کو اندر سے بدلنے کا کام امبیا نے کیا انسان کی پرسنالیٹی کو اندر سے چینج کرنے کا کام اسلام نے کیا آپ کو میں دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی قرآن انسانی پرسنالیٹی کی ڈیولپمنٹ کے لئے یہ تو پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کیا سائنٹیفیک ڈیفنیشن میں نے بتایا کہ it is basically your thought process your emotions and the pattern of behavior یہ تو ڈیفنیشن ہے قرآن نے کہا کہ thought process کے لئے ہم نے قرآن کو نازل کیا یہ thought process تمہارا چینج کرتا ہے اور کہا وہ ہدا یہ تمہارے لئے behavior pattern سیٹ کرتا ہے وراہما تمہارے لئے یہ مرسی ہے تمہارے emotions کو تھنڈا کرتا ہے قرآن یہی پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کرنے آیا ہے یعنی یہ ہے کہ آپ کے ہمارے thought process کو چینج کرتا ہے ہمارے emotions کو جو ہے وہ تھنڈا کرتا ہے جذبات گرم ہوتے ہیں غصہ غیز غزہ بھی ساری چیزیں آتی ہیں ان سب کو کیسے کنٹرول کیا جائے اسلام اس کا ایک میکانیزم دیتا ہے رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور مرسی ہے رحمت ہے رمضان رحمت کا مہنہ ہے آخر عشرے میں پہلے عشرے میں ساری بات ہمیں سنائی جاتی ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اعتقاف میں شب قدر میں یہ عجیب و غریب اتفاق ہے یا کہیں سے ان لوگوں نے اسی کو پڑا ہوگا تو قرآن تینوں پہلو سے foot for your thought it's a guide for your behavior and it's a solace for your emotions جذبات کے لئے تھنڈک ہے اس کے اندر آسود کی انسان کو ملتی ہے جب خدا سے قریب ہوتا ہے اب اس پہلو کو سمجھنے کے بعد میں نے بہت اختصار سے بتایا پرسنالیٹی آدمی کی اس کے کپڑے سے بھی پہچان سکتے ہیں جو آدمی لباس پہنتا ہے جیسے آپ لوگ سب بیٹھیں ایک ایک آدمی کے بیٹھنے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ان کی پرسنالیٹی کیا ہے ان کی پرسنالیٹی کیا ہے ان کی پرسنالیٹی کیا ہے انسان کے کھانے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالیٹی کیا ہے جو آدمی جو ہے نوالے پھینک مارتا ہے اس کی شخصیت جو آدمی سکون سے چوا کر کھاتا ہے اور مو کو بند کر کے کھاتا ہے اس شخصیت کو پہچان سکتے ہیں آپ جو کپڑے پہنتے ہیں اس سے پتا لگا سکتے ہیں کہ آدمی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے یعنی شخصیت کو چھپایا نہیں جا سکتا کپڑوں سے چلنے سے بیٹھنے سے مات کرنے سے بیہیوئر سے انسان کی شخصیت کا پتا چلتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم کو آئیڈیا نہیں ہے دھیرے دھیرے جب ہم پڑھنے لگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا دیکھتے ہیں تو پورا آپ کا باڈی لینگویز بتاتا ہے ایک پوزیٹیو پرسنیلیٹی کیا ہوتی ہے فیراؤن اور نمرود کی جو تصویر قرآن نے کھینچی ہے اس کے باڈی لینگویز سے بتا چلتا ہے ان کی زبان سے ان کے بیان سے بتا چلتا ہے کہ کبر والی پرسنیلیٹی کیسے ہوتی ہے یہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے میں نے ایک رمضان میں آٹھ دس لیکچرز میں میں نے بتایا کہ ڈیفرنٹ پرسنیلیٹیز قرآن میں کیسے اگر ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو وہ جو خوبیاں ہی وہ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور جو خرابیاں اور جو نیگٹیو پرسنیلیٹیز کو اللہ تعالی نے بیان کیا اس سے ہمیں بچنا پڑے گا یہ میں نے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے پرسنیلیٹی کے حوالے سے بتائیں تاکہ لگے کہ شخصیت ایک خاص موضوع ہے نفسیات میں بھی شخصیت سازی ایک خاص موضوع ہے خورآن میں بھی اسلام میں بھی اب ہم آتے ہیں کہ رمضان کیسے ہماری شخصیت سازی کرتا ہے میں نے بتایا کہ انسان کے اندر سے جو ایموشنز ہوتے ہیں جو تھوٹ پرسس ہوتا ہے اسے چینج کرنا نیگٹیو ہے تو چینج کرنا پوزیٹی بنانا پڑے گا اور میں نے بتایا کہ دو پرسنیلیٹی ایک باہر کی پرسنیلیٹی ہے جو عام دنیا میں وہ کرتے ہیں اور ایک انر پرسنیلیٹی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری جو انر پرسنیلیٹی ہے اس میں جو سب سے بڑے تین پرابلمس ہیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہاں ہماری پرسنیلیٹی ڈیمیج ہوتی ہے کہاں ہماری پرسنیلیٹی ڈاؤن ہوتی ہے کہاں ہماری شخصیت جو ہے منفی بنتی ہے اس کا ادراک ہونا چاہیے وہ تین چیزیں ہیں امام غزالی نے لکھا کہ ہر انسان کے دل کے اندر ایک کتہ ہے دوسرا ایک سور ہے تیسرا ایک شیطان ہے اور چوتھا ایک فرشتہ ہے یہ امام غزالی نے سمجھانے کے لئے احیاء العلوم فی الدین میں اس کا تذکرہ کیا ہے بتایا کہ انسان کے مزاج کے اندر لڑنا جھگڑنا بھیموڑنا غصہ کرنا غزب کرنا اور لڑائی کرنا اپنوں کو دور کر دینا یہ سب خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کو انہوں نے کہا پرسونیفائی کیا پرسونیفیکیشن کہتے ہیں تاجسیم کہتے ہیں عربی دبان میں قرآن باز غیر مرئی نظر نہیں آنے والی چیزوں کو جسم عطا کر کے پیش کرتا ہے تاجسیم کہتے ہیں تو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں پرسونیفیکیشن یہ نہیں ہماری فطرت کے اندر ہماری مزاج کے اندر جو غصہ ہے غزب ہے چڑچڑا ہٹے لڑنا ہے جھگڑنا ہے گالم گلوچ کرنا ہے اس صفت کو اگر پرزن کرنا چاہے دونوں نے کہا کہ کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے دوسرا ہے گندگی بے حیائی بے شرمی جنسی بے رہ روی یہ سارے جو کام ہیں اسے انہوں نے پلی دی گندگی بے حیائی بے شرمی اور جنسی بے رہ روی یہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھا ہے اور یہ اگر بے قید ہو جائے آزاد ہو جائے تو اس کا نام انہوں نے دیا سور چونکہ گندگی بے حیائی بے شرمی کو اگر آپ پرسونیفیک کرنا چاہیں نام دینا چاہیں جسم دینا چاہیں تو وہ سور ہے تیسرا ہے غرور کبر اپنی بلندی اپنی بڑائی سامنے والے کو ضلیل سمجھنا حقیر سمجھنا اور میں بڑا ہوں انا خیرم منہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار و خلقتہو من تین مجھے آگ سے پیدا کیا اسے تونی مٹی سے پیدا کیا ایم سپیریئر یہ احساس برطری یہ ہے شیطان تو تینوں اندر بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کا مہنہ یہ تینوں کو زنجیر لگانے کا مہنہ ہے رمضان کا مہنہ ان تینوں کو کھینچ کر پکڑنے کا مہنہ ہے رمضان کا مہنہ ان تینوں کو ٹیم کرنے کا مہنہ ہے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ بات یاد رکھئے ختم نہیں کیا جا سکتا مولانا امین حسن اسلاحی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک سرکج گھوڑے کو رام کرنا بڑا مشکل کام ہے ٹیم کرنا مشکل کام ہے اگر اسے ایک بندوخ کی گولی کافی ہے اس کی شرارت کو ختم کرنے کے لئے وہ بہت آسان کام ہے کہ ایک بندوخ کی گولی سے گھوڑے کو آپ سلا دے سکتے ہیں لیکن گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر سکتے گھوڑے کو کنٹرول کرنا ہو تو بہت مہنہت کرنی پڑتی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتاب چاہے روزہ اور زبط نفس اس میں انہیں کہا کہ انسانی نفس یہ گھوڑے کی معنی دے اور گھوڑے پر چڑھنا سوار ہونا اسے کنٹرول کرنا انتہائی مشکل کام ہے لیکن کرتے کرتے آدمی اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ انسان اس پر سوار بن جاتا ہے وہ سواری ہونی چاہیے یہ اگر تصور ہے تو انسان کامیاب ہے اگر گھوڑا ہاوی ہو گیا اور اس نے اٹھا کر ہم کو پٹک دیا تو گھوڑا ہاوی ہو گیا اور ہم دلیل اور پست ہو گئے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی مولانا امین حسن اسلاحی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ بہت ہی واضح تصور دیا ہے یہ اندر کا جو جانور ہے اسے کیسے ہم جو ہے لگام لگائیں امام غزالی کی حساب سے یہ سوار یہ شیطان یہ کتہ اندر جو بٹھا ہے اسے لگام لگائیں اور جو فرشتہ ہیں اندر یعنی پیار کرنا محبت کرنا دعائیں کرنا انسانیت کے کام آنا خدا کی بندگی کرنا خدا کی اطاعت کرنا خدا کی حمد و سنا میں زندگی لگانا یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور اس قوت کو اگر ہم ابھارتے ہیں تو گویا کہ انسان فرشتہ صفت بنتا ہے اور روزے میں فرشتے سے انسان قریب قریب ہو جاتا ہے فرشتے نہ کھاتے نہ پیتے ہیں انسان بھی اس وقت کھانی پینے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے فرشتے کو جب چاہے وہ سوئے گا جب چاہے وہ اٹھے گا یہ اپنے اندر کنٹرول جو پیدا کرتا ہے ایک گناہ وہ فرشتوں سے مماسلت پیدا کر لیتا ہے یہ میری اپنی باتیں نہیں ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں ساری باتیں لکھی ہیں تو پرسنالیٹی ڈیولیپمنٹ میں پہلا حصہ اندر کے ان نیگٹیو ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا کیسے ہم اپنے اندر کی پلیدی کو گندگی کو بے ہیائی کو جھگڑالو صفت کو اور غرور اور تکبر والی صفت کو کیسے ہم کنٹرول کریں اور کیسے ہم ہم جنسوں سے انسانوں سے محبت کریں پریم کریں ان کے خدمت کریں یہ کیسے ہوگا رمضان میں یہ چاروں باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے بخاری کی حدیث ہے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بیان فرمائی کہا کہ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اس لئے نہ تو بری بات کر اور نہ جہالت کی بات کر آپ کو اب سمجھ میں آنے لگے گا کہ کیسے رسول اللہ نے یہ پرسنالیٹی ڈیولیپنٹ میں اندر کا جو کتہ ہے جو جھگڑتا ہے جو بھمبورتا ہے جو غصہ کرتا ہے جو غزب کرتا ہے اس کو کیسے لگام لگانا آپ نے سکھایا کہا کہ تو بری بات نہ کر نہ جہالت کی بات کر اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالم گلوچ کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں تو روزہ گویا کہ اس صفت کو چونکہ ہمارا گیارہ مہینے کا طریقہ آٹومیٹڈ ہوتا ہے آٹومیٹڈ ہوتا ہے ہم آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں کسی نے ہم کو کوئی بات کہیں فورا ہم اس کو جواب دیتے ہیں جواب نہ دیں تو گھر جانے کے بعد ملامت ہوتی ہے کہ میں اسے مکہ کیوں نہیں مارا میں نے اسے زبردست جواب کیوں نہیں دیا دندہ شکن جواب دینا چاہیے تھا یہ من کے اندر جو ہے یہ لنگر ہی ہوتے رہتا رمضان سکھاتا ہے انہیں لنگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جھگڑا کرے تو تم کو اس کی سطح پر اتن نہیں کیا ضرورت ہے کتہ اگر آکے بھونگتا ہے دوسرا کتہ اس کا جواب دیتا ہے سر سید احمد نے اپنے مضامین ہم جب بچپن میں پڑھے تھے تو بحث و تقرار ایک مضمون ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے گلی میں جو دو کتے لڑتے ہیں اس کی ایک پوری تصویر پیش کی ایک صفحے میں اس کے بعد بند آیا کہ بحث و تقرار کرنے والے یہ ریزمبل کرتے ہیں بحث و تقرار اسی نام سے وہ مضمون ہے تو یہ جو سامنے والے نے بھی بھوڑا تو ہم کو بھی بھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے والے نے غرہ آیا اگر آپ شہ دیتے ہیں آپ راستہ دیتے ہیں تو پھر وہاں سے آگ لگنی شروع ہوتی ہے وہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے آپ اگر سٹاپ کر دیتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے قسم ازاد کی جس کے خبزے میں میری جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی باتیں مدائیں کہ حضردار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے یہ بھی ہے اب ہم آگے بتائیں اس پر کہ گناہ کے تین سورسس امام غزالی نے بتایا گناہ کے تین سورسس ایک شہوت شکم ایک شہوت فرد اور ایک زبان یہ تین جگہ سے ہی گناہ سرزز ہوتی ہیں سارے گناہوں کے آپ فہریز بنا لیں تو آپ کہیں نہ کہیں جا کر تین میں کلاسیفئے کر دے سکتے ہیں یا تو وہ شہوت شکم ہے رشوت خوری کرتا ہے حرام کھاتا ہے چوری کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ سب شہوت شکم کے کھاتے میں آپ لکھ سکتے ہیں بے ہیائی گندگی جنسی بے رہ ربی جو کچھ کرتا ہے انسان شہوت فرج میں اسے ڈال سکتے ہیں لڑتا ہے جھگڑتا ہے کبر کا اظہار کرتا ہے خوموں کو لڑاتا ہے جھگڑاتا ہے جھوٹی باتیں کہتا ہے یہ سارے کام جو ہے وہ زبان کے کھاتے میں آپ ڈال سکتے ہیں تو کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا جو یہ شہوت شکم ہے اس پر بھی اگر انسان کنٹرول کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر یہ جو موزور گھوڑا ہی ہمیشہ مطالبہ نہیں کر سکتا کب بھرنا ہے ہم تیہ کریں گے کیا بھرنا ہے ہم تیہ کریں گے اس کے مطالب کے مطابق ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب انسان اس کا آدھی ہو جاتا اسے کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے تو پھر انسان تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ کا ایک سوڑ سے ہے شہوت شکم شہوت فرد اور زبان تو زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے زبان سے آدمی جھگڑا کرتا ہے زبان سے آدمی گالم گروش کرتا ہے رسول اللہ نے بتائے کہ رمضان کے مہدینے میں یہی تو انر کلنزنگ جو میں کہہ رہا ہوں تذکیہ جب کہتے ہیں تو اندر کی جو پاکی صفائی ہو رہی ہے یہ آدمی اپنے اندر کے اس کتے کو کنٹرول کرتا ہے جو جھگڑا کرنا چاہتا ہے جو گالی دینا چاہتا ہے من کہتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی اس نے مجھے گالی دی دی مجھے جواب دینا چاہیے گھر کے اندر تو بہت معمول ہوتا ہے میاں بیوے میں بات بات میں جو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے باپ بچے پر غصہ ہوتا ہے بھائی بھائی آپ اس میں لڑ جھگڑتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اندر کا جو کتہ ہے اسے لگام لگانا رمضان کا مہینے میں یہ بڑا کام ہے اسے زنجیر پہنانا اسے پابند سلاسل کرنا یہ اگر انسان نے کرنا سیکھ لیا تو وہ روزے دار کامیابی جس نے اپنی شخصیت سازی کر لی اسی طرح سے ایک اور لمبی حدیث بخاری ہی کی جس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ روزہ تمہاری لئے ڈھال لے پھر آگے وہی باتیں ہیں جو تم سے جھگڑا کرے تم اس سے کہو کہ میں روزے سے ہوں آدمی تم سے لڑنا نہیں چاہتا یہ بات آپ نے فرمائی ایک اور حدیث ہے جس میں جنسی جذبے پر کنٹرول کرنا لمبی حدیث میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ یہ ہے کہ ایک صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا یہ کہ آدمی اپنی جنسی جذبہ جو بیوی کے ساتھ وہ بلکل جائز ہے لیکن اسلام جو سکھاتا ہے وہ جائز جذبے کو بھی کنٹرول کرنا سیکھے تب ہی تو نفس کا کنٹرول ہوگا کھانا پانی حلال ہے دن کے موقع پر لیکن اس پر بھی کنٹرول کرے تب ہی تو ضبط نفس ہے تو یہ اسلام کی جو تعلیم ہے تو وہ آئے رسول اللہ کے پاس بہت انہوں نے اپنے ملال کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو دو مہینے کے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے کہا رسول اللہ یہ دو چار دن کے روزے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے دو مہینے کے متواتر روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلاو بولیں رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں ساٹھ مسکن کا کھانا کہاں کھلا سکتا ہوں میرے پاس تو ایسی کوئی سکت نہیں ہے کہا چھے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جاری رہی کوئی آدمی آیا اور کھجور کا ایک پوری ٹوکری دے کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہاں ہے وہ آدمی کہاں کہ میں ہوں کہاں کہ ٹوکری لے جاؤ اور غریبوں کو کھلا دو کہاں رسول اللہ خدا کی خصم مدینہ کے اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے میں جا کر کس کو کھلا ہوں رسول اللہ ہس پڑے آپ کے دندان مبارک سامنے سے نظر آنے لگے کہاں کہ جو تم ہی کھالو یہ گویا کہ خانون والی حدیث نہیں ہے یہ ایک روایت ہے یہ تربیت والی حدیث ہے لیکن اس سے اگر خانون اقص کرنا ہے وہ یہی ہے کہ دن میں روزے کے دوران اپنے جنسی جذبات پر خابو رکھنا چاہیے اور نہ رکھیں تو اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ دو مہینے متواتی روزے رکھنے پڑیں گے یا یہ کہ ساٹھ میسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا ایسا کوئی خانون نہیں لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا سنگین معاملہ ہے تو جائے اس چیزوں کو بھی تو اندر کا جسوبر ہے اس کو لگام لگایا دن کے ٹائم میں اندر کے کتے کو لگام لگایا اور یہ ہے کہ آدمی جو کبر اپنی بڑائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے یہ آدمی کرتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یعنی آدمی بلندی کی طرف جا سکے اپنے پرسنالیٹی کو گروت دے سکے اور وہ اپنے اندر علو پیدا کر سکے شخصیت کے اندر بڑائی پیدا کرسے اونچا آدمی اونچا اٹھ سکے اس کے موقع ملتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں یعنی اندر کا جو شیطان ہے اسے ہم کو جکڑنا پڑتا ہے ہمارا کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ مواقع پیدا کرتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے شیطان کو اپنے کتے کو اپنے اندر کے جتنے جو میں نے کہا کہ بہیمانہ صفات ہیں ان کو کنٹرول انسان کرنا سیکھے یہ تو رمضان کی تعلیم ہے پھر آخر میں یہ ہے کہ یہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے یہ نہیں بلکہ ہم کو چھوٹے کی سطح پر اتر کر آنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو کوئی مستحق ہے جس سے ہمدرد کی جا سکے تو وہ بھوکے انسان ہیں جو بے روزگار ہیں جو مسکین ہیں تو اس سطح پر اتر کر آنے کے لیے وہ فیلنگ دیا گیا بھوکا رہنے سے انسان کو فیلنگ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بھوکے ہیں اور کہا کہ روزہ دار کا افطار کرانا بہت بڑے ثواب کا کام ہے بہت سی حدیثیں میں اس میں نہیں جاؤں گا یہ وہ فرشتہ صفت جو اندر سے پیدا کیا جاتا ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا انسانوں کی خدمت کرنا انسانوں کی بھلائی چاہنا یہ سارے امور جو ہیں انسان کرنے لگتا ہے تو روزہ اس طرح سے رمضان کا مہنہ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے کہ اندر سے یہ تمام بہیمانہ جو صفات ہیں یا جو بہیمیت ہے اسے آدمی کنٹرول کرتا ہے اور ملکوتیت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے فرشتہ صفت انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تاکہ اس کی شخصیت آگے کی طرف بڑھ سکے آخر میں دو بات نہیں ہیں نمبر ایک ہے کہ پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ رمضان میں وہ یہ ہے کہ چینج یور تھارٹس یور فیلنگز اور یہ کانشیسلی ہونا چاہیے آدمی کا کانشیس ایفرٹ میں نے کہا کہ موسٹ اپ دا ٹائم ہم آٹو پائلٹ پہ ہوتے ہیں ہمارا کھانے کا انداز آٹو پائلٹ پہ ہے ہمارا پورا جو جسم ہے اس کا ایک باڈی کلوک ہے باڈی کلوک کہتے ہیں اور ہمارا جو باڈی کلوک ہے وہ نو بجے کچھ لوگوں کو ناشتہ کرنی کے عادت ہے دو ساڑھے اٹھ پونے نو بجے بے خراری ہوتی ہے کچھ لوگوں سات بجے ناشتہ کرنی کے عادت ہوتی ہے جو لوگ جوب پہ جاتے ہیں ان کو ساڑھے چھے پونے سات بجے ان کو بے خراری ہونی شروع ہو جاتی ہے باڈی کلوک ہے انسان کا اور اس کا نفس بولتا ہے کہ کھانے کا ٹائم ہے ہمارا جسم بولنے لگتا ہے اسی طرح سے رات نو بجے دس بجے جن کو نو دس بجے سونا ہے ان کو نین آنی شروع ہوتی ہے جو لوگ سات بجے سوتے ہیں ان کو نین آنی شروع ہوتی ہے یہ باڈی کلوک ہمارے اندر ہوتا ہے اب یہ ہے کہ رمضان ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اس کلوک کے غلام نہ بنو تم اپنے جسمانی تخاذوں کے غلام نہ بنو کہ وہ مطالبہ کرے تو کھانا دو وہ مطالبہ کرے تو سونے جاؤ نہیں بلکہ تم اپنے آپ پر اتنا کنٹرول پیدا کرو کہ جب چاہو تم کھاؤ جب چاہو تم سو تو یہ پورا سسٹم چینج کرنا ہے اس کے اتنا بڑا آجا رہے کہ خیامت کی دن رسول اللہ نے فرمایا روزہ آئے گا اور خدا کے سامنے سفارش کرے گا اے پروردگار یہ بندہ صبح سے شام تک اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا پس تو میری شفاعت خبول فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی شفاعت خبول کی جائے گے سونے کا محبوب ٹائم ہوتا ہے لیکن اس وقت رات میں کھڑے ہونا تحجد پڑنا تلاوت کلام کرنا یا ترابی کی نماز پڑنا تو یہ وہ اتنا پیارا عمل ہے کہ ہم نے اپنے باڈی کلاک پر کنٹرول کر لیا ہم نے اپنے جسمانی تخاظوں پر ہاوی ہو گئے ہم ہم نے زبط نفس پیدا کر لیا اب ہم جب چاہیں گے کھانا دیں گے اس جسم کو جب چاہیں گے ہم اسے سلائیں گے وہ مطالبہ کرنے پر ہم نہیں سونے جائیں گے اس کے مطالبے پر ہم کھانا فرام نہیں کریں گے اس سے پیٹ کو یہ جس نے پیدا کر لیا تو یہ رات کی تلاوت قرآن آئے گا قیامت کے دن اور اللہ تعالی سے سفارش کرے گا ایک پروردگار یہ بندہ رات رات بھر جو ہے میری تلاوت میں کھڑا رہتا تھا پس تو میری شفاعت قبول فرما اور اللہ تعالی ان دونوں کی شفاعتوں کو قبول کر لے گا روزے کی شفاعت اور تراوی کی شفاعت یہ اس لیے ہے کہ بندے نے اپنی شخصیت کو اس طرح سے بنایا کہ وہ جسمانی تخاظوں کے آگے نہیں جھکتا تھا بلکہ اپنے جسمانی تخاظوں کو ریگولیٹ کرنے کا عادی بن گیا وہ جب چاہے جیسے چاہے چینج کر سکتا ہے خدا کا تابع ہوتا ہے انسان باقی کسی چیز کا وہ تابع نہ ہو اس کی ٹریننگ کے لئے رمضان کا مہنہ آتا ہے اس سے ہماری شخصیت بنتی ہے زبطے نفس جو لوگ پیدا کر دیں دنیا میں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ماہینین نفسیات نے ایک تجربہ کیا وہ تجربہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے مارش میلو ٹیسٹ مارش میلو جو لوگ بچے معلوم ہوگا کہ بچوں کے لئے چاکلیٹ ٹائپ کی چیز آتی ہے سوفٹ ہے وہ کئی مارش میلو ٹیسٹ بہت سے لوگوں نے کیا آپ چاہے تو بعد میں یوٹیوب میں بھی جا کر آپ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں ماہینین نفسیات نے بیس بچیس بچوں کو لیا دس بارہ چودہ سال کے الگ الگ کمرے میں بیٹھایا کسی کی پتہ نہیں اور کیمرہ بھی رکھا وہاں مانیٹر بھی کرتے تھے اور ہر ایک کے پاس اس آئی کالیزز گئی تشتری میں جہے ایک مارش میلو رکھا اور کہا کہ میں بھی پندرہ منٹ کے بعد آؤں گی اور اگر تم اس مارش میلو کو نہ کھاؤ تو ہم چاکلیٹ ٹاپنگ کریں گے پھر اس کے بعد وہ سب پچیس بچوں کو رکھ کر اپنے آفیس میں چلے جاتی ہے پندرہ منٹ کے بعد آتی ہے تب تک آپ کیمرہ سے دیکھ سکتے ہیں بچوں کو برداشت نہیں ہوتا کوئی بچہ اس کو کونہ توڑ کے کھاتا ہے کوئی سنگتا ہے کوئی آدھا کھا لیتا ہے برداشت نہیں ہوتا پندرہ منٹ کیسے ویٹ کریں تو جب وہ دوسرے راؤن پہ جاتی ہے تو پچیس بچوں میں سے پندرہ کھا چکے ہوتے ہیں دس بچے باقی ہیں ان کو چاکلیٹ ٹاپنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اور پندرہ منٹ ویٹ کرو تو ہم پنک میرش ملو بھی تم کو دیں گے پھر وہ چلے جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیسٹ کو اب تو بچوں سے برداشت نہیں ہوتا بھی تو پندرہ منٹ برداشت کی چاکلیٹ ٹاپنگ بھی ہوگی کیسے چھوڑے کم سے کم کونٹ چکتے ہیں اور چاکلیٹ ٹاپنگ جو ہے چاٹنا شروع کرتی ہیں بعض بچے اس میں تین چار بچے ہوتے ہیں آرام سے بیٹھیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نہ چاکلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں نہ میرش ملو کی طرف پھر وہ آتی ہے آخری مرتبہ اور اس کے اوپر پنک میرش ملو رکھنے کے لیے تو آپ دیکھتی ہے کہ صرف تین بچے یہ چار بچے باقی رہ گئے پچیس میں سے بائیس بچے وہ کھا گئے برداشت نہیں ہوا ان سے وہ کھا گئے ختم کر گئے تو پھر اس کے بعد ان تین چار بچوں کو مستقل دس پندرہ سال تک ان کا ٹرائیک ریکارڈ رکھا جاتا ہے ان کا مطالعہ کیا جاتا ان کی سٹیڈی کی گئی تو پتا چلا کہ یہ وہ تین چار بچے ہیں جو آگے چل کر بہت بڑے بزنسمن بنے جو آگے چل کر ملٹری کے بہت بڑے آفیسرز بنے جو گورمنٹ کی سطح پر بڑے بڑے اہدے پر پہنچے یہ بڑے بڑے ایکسپلوررز بنے یہ بچے تو اس سے پتا چلا کہ جن بچوں کو اپنے نفس پر ضبط کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا میں بہت بڑے انچے مقام پر پہنچتے ہیں یہ بہت ہی معمولی چیز ہے جو سمجھ نہیں کیے میرش میلو ٹیسٹ ہمارے لئے بھی یہی ہے رمضان میرش میلو ٹیسٹ ہے جو لوگ اس میں سے کامیابی سے گزرتے ہیں وہ بلندی پر پہنچ سکتے ہیں اور جن لوگوں اس کا حساس نہیں ہے پھر وہ جو ہے بلندی پر نہیں پہنچتے تو نمبر ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے تھوٹس پر اپنی ایموشنس پر اپنے بیہیوئر پر کنٹرول کرنا اپنے نفس کو ضبط میں رکھنا کنٹرول میں رکھنا اس کی تربیت ہے زبان کو بھی ہم تربیت میں رکھیں آنکھوں کی بھی تربیت میں رکھیں کنٹرول میں رکھیں جنسی جذبے کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور آپ کو پتا چلنا چاہیے زبان جو ہے وہ آؤٹپوٹ ڈیوائز ہے دیکھنا انپوٹ ڈیوائز ہے اور مائنڈ جو ہے وہ سٹورنگ ڈیوائز ہے آدمی آؤٹپوٹ اس وقت دے گا جب مائنڈ میں گندی بات ہو تب وہ سٹور اگر ہے تو آؤٹپوٹ میں آئے گا اگر آدمی جو ہے آنکھوں کی حفاظت کرنے لگے جھگڑے سے بچنے لگے خدا ترسی اختیار کرنے لگے تو پھر انپوٹ ڈیوائز میں جو پاک چیزیں جائیں گی وہی پاک چیزیں سٹور ہوں گی وہی پاک چیزیں انسان جو ہے وہ آؤٹپوٹ ڈیوائز سے نکالے گا تو رمضان اس کی تربیت کرتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر کو کیسے جو ہے اس کا انپوٹ اس کا سٹورج اس کا آؤٹپوٹ کو کنٹرول کریں قرآن اس سلطلے میں سب سے بہترین چیزیں جس کی تلاوت کی ہے جس کا مطالعہ کیا جاتا ہے پوری پرسنالیٹی اس سے بنتی ہے موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا میں نے شروعات ہی میں بتا دیا کہ فوٹ فار یور تھارڈ it's a guide فار یور ایکشن اور it's a solace فار یور سنٹیمنٹ آپ کے سنٹیمنٹ جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیزیں یہ پرسنالیٹی کو بنانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ٹول بنایا یہ تلو آلہیم آیاتی ہے یہی کتاب کی تلاوت ہے وَيُّوْ عَلِّمُ حُمِ الْكِتَاب وَالْحِكْمَة یہی بنیادی چیزیں ٹول ہیں جسے شخصیت بنتی ہے ویری ویری انفارچنیٹ ایک امت میں اس مین ٹول کو چھوڑ کر پتا نہیں پر آگئے ان کے اندر کا کتہ بھی باہر نکل گیا ان کے اندر کا شیطان بھی باہر نکل گیا آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ہوتا ہے کہ ارجنل جو ٹریننگ حصل میں وہ قرآن ٹرین کرتا ہے اندر سے جنہوں نے نہیں کیا وہ اندر کے کتے کو کچھ دن دبا کر رکھے لیکن ایک دن وہ باہر نکل کر آگیا تو اندر سے قرآن ہی انسان کو تربیت کرتا ہے مانچتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا شخصیت بننی ہے یہ رمضان آپ کو تیع کرنا ہے مجھے تیع کرنا ہے شخصیت بننے کی سلطلے میں مجھے ڈیزائن کرنا ہے میں اس موضوع پر انشاءاللہ کل ایس آئیو کا اجتماع ہوگا وہاں بھائی تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ہم create کریں ایک new you کو ایک امین الحسن ہے جو 2019 کا ہے اور ایک امین الحسن 2019 رمضان کی بات کیا بننا ہے اس سے مجھے ڈیزائن کرنا ہے یہ کوئی اور نہیں کرے گا دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ مائک لے لیجئے اس مائک کا پہلے mental creation ہوا جو جس نے بنایا اس نے سو بار سوچا اسے ایسا لیفٹ کریں ایسا لیفٹ کر سکیں اس میں لائٹ ہونی چاہیے کیا کیا سوچا ہوگا اس نے پہلے mental creation کئی بار سوچا کئی بار توڑا اس کے بعد اس کا physical creation ہوا یہ جو بنا ہے اس کا mental creation کئی بار ہوا یہ شیشے کا ہو لکڑی کا ہو اس کی چار پیر ہو دو پیر ہو ڈبا ہو mental creation جو کارپنٹر اس نے کیا پھر آخر ایک دن اس نے اس کا physical creation دے دیا یہ کیمرا ہے یہ انٹیریئر سے یہ بلڈنگ ہے ہم بلڈنگ بناتے ہیں رات دن یہی سوچتے ہیں میان بی بی architect کے بعد شام میں کہہ کر آتے ہیں کہ kitchen ادھر ہونا چاہیے toilet ادھر ہونا چاہیے پھر mental creation چلتے رہتا ہے صبح میں جا کر architect سے بلتے ہیں نہیں 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 kitchen کو ادھر کر دیجئے toilet کو ادھر کر دیجئے this is mental creation then physical creation ایسے ہی رمضان کے بعد what we would like to become ہم کیا بننا چاہتے ہیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس اگر idea یہاں نہیں ہے تو ہم بن نہیں سکتے رمضان کے بعد رمضان آئے گا اور چلا جائے گا لیکن ہماری شخصیت کے اندر کوئی change نہیں آئے گا اس دیکھے کہ ہم کو idea نہیں ہے کہ ہم کو کیا بننا ہے ہمارے پاس idea نہیں ہے mental creation نہیں ہے ہمارے پاس blueprint نہیں ہے ہمارے پاس plan نہیں ہے کہ ہم کو کیا بننا ہے میری تجارت کیسے ہو بی بی کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہو بچوں کی مجھے تربیت کیسے ہی کرنی چاہیے بھائی بہنوں سے اگر جھگڑا ہے تو اسے کیسے resolve کرنا چاہیے پڑوسی کے ساتھ مجھے کیسے ہونا چاہیے میراس کی تقسیم میں جو issues ہیں اس کو کیسے solve کرنا چاہیے مجھے کون کون سے skills پیدا کرنی چاہیے یہ سارا planning رمضان میں ہونا اور اعتقاف سب سے بہترین training کا زمانہ ہوتا ہے جہاں آدمی secluded ہوتا ہے تنہائی میں ہوتا ہے دنیا کے ماحول سے کٹا ہوا ہوتا ہے ایک سوئی کے ساتھ اپنے مند کے اندر جا کر اپنی ذاتی زندگی کی planning کر سکتا ہے بنا سکتا ہے اور ایک دن ہوتا ہے جو annual budget جیسے ہوتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانی شخصیت سازی کے فیصلے شب قدر کی رات کو کرتا ہے اس دن آپ کو اگلے سال تک کیا بننا ہے کیسے بننا ہے ہوتا ہے ہوگا ہاں آپ کی ہاتھ میں ایک ٹول دیا گیا ہے اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ جو وہاں لکھا جا رہا ہے ویسا نہیں ہو بلکہ آپ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہو یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایم پور کیا گیا اور اس رات کو جاک کر جو آدمی دعا کرتا ہے لا يرد القضاء اللہ بھی دعا کہ آدمی قضاء کو ٹال نہیں سکتا تخدیر کو change نہیں کر سکتا اللہ ایک یہ دعا کرے تو change کر سکتا ہے تو دعا کے ذریعے سے ہم کیسے بننا چاہتے ہیں ہمارا کردار کیسے ہو ہماری زبان کیسے ہو ہماری چال کیسے ہو ڈھال کیسے ہو ہمارا بارتاؤ کیسے ہو اگر مجھے آئیڈیا کلیر ہے اور میں نے دعا کے ذریعے صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری باتوں کو رکھا تو اللہ تعالیٰ جو تخدیل لکھتا ہے اور ایک سال کا behavior pattern آپ کا تیہ ہوگا آپ کے لئے risk تیہ ہوگا سب کچھ تیہ ہوگا موت بھی تیہ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اگر موت کے بارے میں بھی یہ تیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے تو دین کی خدمت کرتے کرتے موت دے خدا کی عبادت کرتے کرتے موت دے کر آئیڈیا ہو تو آدمی کو ویسے ہی موت آتی ہے آدمی کو موت کے بارے میں آئیڈیا ہی نہ ہو تو بیج سڑک میں مر سکتا ہے کہیں اور انجانے میں موت آ کر پکڑ سکتی ہے اور اس کی زندگی ایسے ختم ہوگی کہ افسوس کے ساتھ یہاں جائے گا اور نفس مطمئنہ بن کر یہاں سے نہیں جائے گا نفس مطمئنہ بن کر جانا ہے تو موت کے بارے میں آدمی کو موت آئے تو کیسی موت آنی چاہے وہ آئیڈیا ہو رزق ہو تو کیسے ہو بیہیوئر ہو تو کیسے ہو یہ دعا شب خدر کی راتوں میں جو ہم کرتے ہیں تو we create a new personality ہم اپنی ایک نئی ذات کی تعمیر کرتے ہیں ہم اپنی ایک نئی شخصیت کی نشونمہ کا ایک خاکہ ہم اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خبول کر لیتا ہے تو اس خاک کے مطابق ہماری زندگی بدلنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دعا ہے کہ آنے والے رمضان میں ہمیں اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذات کے اندر جو منفی جذبات منفی عادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر خابو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ